السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اورگینک کمیسٹری کا اور یہ چپٹر ہے ہائیڈرو کاربنز کا اور اس کا پہلے لیکچر ہے جس میں ہم انٹرودکشن اور ٹائپس آف ہائیڈرو کاربنز کو پڑھیں گے تو چلیجی سٹارٹ کرتے ہیں انٹرودکشن سے آئیڈرو کاربنز آر سیمپلیسٹ آرگینک کمپاؤنز آئیڈرو کاربنز سادہ ترین آرگینک کمپاؤنز ہیں کمپاؤنز آف آنلی کاربن اور آئیڈوجن ایٹمز جو صرف کاربن اور آئیڈوجن ایٹم کے ہوتے ہیں ایکزیمپل میں ہے میتھین جو سی ایج فور ہے ایتھین سی ٹو ایج سکس یعنی سٹورنٹس اگر ہم اس کے سٹرکچر کو اوپن کر کے لکھے جیسے میں میتھین کے سٹرکچر کو لکھتا ہوں یا اس کے بعد میں اس میں ایتھین کے سٹرکچر کو ڈرا کرتا ہوں تو ان دونوں سٹرکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو صرف اور صرف کاربن نظر آرہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈوجن نظر آرہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایلیمنٹ اس میں نہیں ہوتا تو ان کو کہتے ہیں ہائیڈرو کاربنز اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف ہائیڈرو کاربنز پر تو دیئر آر ٹو ٹائپس آف ہائیڈرو کاربنز فیلہ اس کے اندر ہے ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز یہ ہائیڈرو کاربنز کو میں نے مخصر لکھا ہے اور ایرومیٹک آئیڈرو کاربنز تو یہ دوسرا قسم ہے ہائیرومیٹک آئیڈرو کاربنز پہلے ہم آتے ہیں ایلیفیٹک آئیڈرو کاربنز کی طرف آئیڈو کاربنز that are straight chain ایسے آئیڈو کاربنز جس میں straight chain ہو کاربن بالکل ایسے straight chain میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو سائے اس طریقے سے straight chain میں آپس میں جڑے ہوئے ہو تو پہلی بات کیا ہے اگر کاربن کا chain straight ہو دوسری بات اگر کاربن کا chain branched ہو اب branch سے مراد یہ ہے students کہ اسی straight chain کے اندر اگر یہاں آئیڈو جن کے بجے ایک اور کاربن لگا ہوا ہو تو اسے ہم پرانچ بولیں گے اور non aromatic یا non aromatic ہو non aromatic کا مطلب ہے جس میں benzine ring نہ ہو ٹھیک ہے جس میں benzine کا ring موجود نہ ہو اور benzine کا ring کیا ہوتا ہے students اس طرح سے 6 کاربن والا ایک compound ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر ہم aromatic میں بات کریں گے تو ایڈو کاربن جو سیدھے chain والے ہو branch ہو جس میں branch لگا ہوا ہو non aromatic یا پھر ring تو ہو لیکن benzine کا نہ ہو are called elephatic hydrocarbons اس کو ہم کہتے ہیں elephatic hydrocarbons دے میں بھی linear اور cyclic یہ سیدھے chain والے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اور cyclic یا ہو سکتا ہے کہ یہ ring کی شکل میں ہو جیسے 3 کاربن 4 کاربن ring کی شکل میں ہو most of the elephatic hydrocarbons are volatile and flammable زیادہ تر جو elephatic hydrocarbons ہیں وہ volatile ہیں volatile کا مطلب ہے جو عام temperature پر بخارات بن کر اڑ جائیں تھی جو عام temperature پر اڑ جائیں اور flame able کا مطلب ہے آگ پکڑنے والی یعنی آگ ان کو جلدی پکڑ لیتا ہے جیسا کہ petrol وغیرہ ہے elephatic hydrocarbons are further divided into two types elephatic hydrocarbons کو مزید ان تقسیم کرتے ہیں دو قسموں میں اور یہ قسمیں ہیں اس کی saturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons saturated hydrocarbons saturate کا مطلب ہے برے ہوئے یعنی اس کے سارے بانڈ سنگل ہوتے ہیں اس میں مزید ایٹموں کی گنجائش نہیں ہوتی contain only single covalent bond between carbon atoms یہ رکھتے ہیں صرف single covalent bond carbon atoms کے بیچ میں جیسا کہ alkanzovetic اس طرح سے ان کے carbon کے بیچ میں صرف اور صرف آپ کو کیا ملے گا single covalent bond اس میں آپ کو single covalent bond یا cyclo alkanzo cyclo کا مطلب ہے goal یعنی اگر تین carbon اس طرح سے رنگ کی شکل بنا رہے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں cyclo propane propane تین carbon کو کہتے ہیں تو اس میں سارے single bond ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر چار carbon رنگ کی شکل میں ہو cyclo butane تو یہ سارے کے سارے alkanzovetic جس میں single bond ہو وہ saturated hydrocarbons میں آتے ہیں اور unsaturated hydrocarbons کیا ہوتے ہیں content double اور triple bond between carbon items یہ رکھتے ہیں double یا triple bond carbon items کے بیچ جیسے alkines ہے alkines میں carbon کے ایٹموں کے بیچ double bond ہوتا ہے اور alkines میں carbon کے ایٹموں کے بیچ triple bond کسی بھی جگہ موجود ہوتا ہے سائی اب ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ types of hydrocarbons میں aliphatic ہو سکتے ہیں اور aromatic تو بھم آتے ہیں aromatic کی طرف سائی hydrocarbons which have at least one benzene ring ایسے hydrocarbons جو رکھتے ہوں کم سے کم ایک benzene ring in their structure اپنے structure میں arcold aromatic hydrocarbons aromatic بھولتے ہیں اب اسٹرانز benzene کا ring کیا ہوتا ہے یہ چھے carbon کا ایک compound ہوتا ہے ایک molecule ہوتا ہے سائی اب میں اس کے structure پہلے برحالو اس طریقے سے چھے carbon single bond کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پھر تین جگہ اس میں double bond ہوتے ہیں اور تین جگہوں پر اس میں single bond ہوتے ہیں اور ار carbon کے ساتھ ایک hydrogen بھی لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک تو اسے ہم کہتے ہیں benzene کا ring اس کا formula c6 h6 اسے آسانی کی خاطر اس طرح بار بار لکھنے چونکہ مشکل ہے اس لئے اسے آسانی کی خاطر ہم یوں draw کرتے ہیں ٹھیک اس طریقے سے اس کو draw کر سکتے ہیں تین اس میں double bond بنا دیئے تین single bond بنا دیئے ان جگہوں پر ہم فرض کر لیتے ہیں carbon hydrogen کے ساتھ موجود ہے ٹھیک یا اس کو اور بھی اگر آسانی سے اب بنانا چاہیں تو اسے اب یوں بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک تو یہ تینوں ہائیڈو کاربنز تو یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن تا ہائیڈو کاربنز کا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ہم اسے آگے لے کر چلیں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کے لیے اور ناو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا تینکیو فور واشنگ